موسیقی نمشکار حلچل میں آپ کا سواگت ہے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اپنے شہر اور آس پاس کی حلچل پر جلندر کے بلچن پارک میں تڑک سار اگیات ویکتیوں نے ایک ویکتی کا کیا قتل پولیس چانچ میں جھٹی جلندر کمیشریٹ پولیس نے دو نشہ تسکروں کو کیا کابو ایک کلو سو گرام ہیروین سہیت ایک کار کی برامت جلندر دیہات کی کرائیم برانچ ٹیم نے سکھا کالوانگیرو کے تین گرگوں کو کیا کابو ایک پسٹول 32 برڈ تین زندہ رونڈ اور دو داتر کی برامت اور اب حلچل وستار سے جلندر کے تھانہ ایک کے ادھین آتے بلچن پارک میں تڑک سار لگ بھگ 3 بجے اگیات ویکتیوں دوارہ ستنام سنگھ اور فستیا نام ویکتی کا قتل کر دیا گیا جو کی نئی سبزی منڈی مقصودہ کے گیٹ پر سائیکل سٹین کے کرندے کے طور پر کام کرتا تھا ملی جانکاری کے مطابق بینک کالوانی نزدیک ویرکا ملک پلان جلندر کا رہنے والا ستنام سنگھ اور فستیا پر اگیات ویکتیوں دوارہ تیزدار ہتھیاروں سے کئی وار کیے گئے جس کارن اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی تو وہیں پولیس نے شیف کو کبز میں لے کر پوسٹ موٹم ہی تو جلندر کے سیول ہسپیٹل میں رکھوا دیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ستنام سنگھ کا دو دن پہلے ہی کچھ ویکتیوں کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا پولیس اس جھگڑے میں شامل لوگوں سے بھی پوچھتاش کر رہی ہے جلندر سے پنکت شرما کی ریپورٹ بلٹن پاک وڑک جلی سڑک کے اتے ایک بیakتی دی ہو دے ایک دیوار ہے وڑک جلی ایک بید وڑک جلی ہے وڑک جلی ہے جلی وچھ سڑکتے سٹا مانی گئی در دیوارہ تیچہ جیڑا سیک مقردمہ نمبر بھی انڈرسیکشن تنسو دو دارہ روی جلیت در داشت کریتا ہے موسیقی ایسی بھائی نے پرچا درجہ ادنٹی فائی بندے کیتے ہیں جلندر میں پولیس کمیشنر کلدیب چاہل کیا دیشوں پر کرائیم کی وارداتوں کے خلاف کی گئی کاروائی کے تحت پولیس نے ہیروین سہید دو آروپیوں کو گرفتار کیا ماملے کی جانکری دیتے ہوئے ڈی سی پی جسکران سنگھ تیجہ نے بتایا کہ سی آئی اے سٹاپ کے انچارج اشوک کمار نے دو نشا تسکروں کو سویفٹ ڈیزائر کار سہید کابو کر ایک کلو سو گرام ہیروین برامت کیا پولیس جانچ ادکاری اشوک کمار نے بتایا کہ گت دیو سوے پولیس ٹیم کے ساتھ شکی ویaktیوں کے سمن میں لدے والی یونیورسٹی سے جنبو سنگا روڈ پر گشت پرتے اس دوران پیٹرول پمپ روڈ سے سچی پند کی اور آ رہی سفید رنگی سویفٹ کار کو شکی ادھار پر روکا کار میں سوار ترسیم سنگھ ملی اور فا سوما نیواسی لپو کے امرت سر اور حرپال سنگھ اور فا بھالو نیواسی مادو کے لپو کے امرت سر سے تالاشی کے دوران ایک کلو سو گرام ہیروین برامت ہوئے پولیس نے آروپیوں کے خلاف ڈی پی ایس ایکٹ کے تہت تھانا رامامنڈی میں ماملہ درج کر آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے جلندر سے پنکج شرمہ کی ریپورٹ جلندر دیہات کی کرائیم برانچ ٹیم نے سکھا کالوانگیرو کے تین گرگوں کو ہتھیاروں کے ساتھ گرفتار کیا ہے ماملے کی جانکاری دیتے ہوئے دیہات کرائیم برانچ کے انچارج پوشپ بالی نے بتایا کہ آروپیوں سے پولیس نے ایک پسٹول بتیس پور تین زندہ روند اور دو داتر برامت کی ہیں گرفتار آروپیوں کی پہچان گھرپریت سنگھ اور فا گوپی نیجر نیواسی گاؤں جیرامپور تھانا سبحانپور زلا کپور تھلا بلجندر سنگھ اور فا موہر لکھن نیواسی لکھن کلان تھانا صدر زلا کپور تھلا سکھپال سنگھ اور فا مانگانی واسی گاؤں پتڑ کھرد تھانا کرتارپور زلا جلندر کے روپ میں ہوئے ہیں پولیس نے بتایا کہ ان میں سے کابو کیا گیا گرپیت سنگھ اور فا گوپی سکھا کالوان کا کافی نزدیکی اور اس کے قتل کا چشمدید کوابیا جس پر پہلے بھی کئی ماملے درج ہیں جلندر سے پانکت شرما کی ریپورٹ جتھے گرپیت گوپی نیجر جوڑا سکھا کالوان گینگ دا مین آئی ویٹنس سیگا تے اس گینگ نو اپریٹ کار ریا ہے سکھا کالوان گینگ نو تے اوہدے نال تلویندر سنگھ تے سکھپال سنگھ مانگا انہا نوہسی کابو کیتا ہے نا دے خلاب مقدمہ درج جسٹر کر کے ترتی شروع کیتی جو پتا لگا انہا نے سکھویر سوکھی آئیو ایو ایس سے جبیٹھا اوہدے کولو کوئی فروتی لئی سی تے رہکی دا کم سکھپال مانگے نہیں کیتا سی پتڑ خرد دا رین علا کو بندہ ہے اوہدہ انہا نے پیسے لے کے فروتی لے کے دے اوہدہ اپنا نقصان کرنا سی جاننی مانی جو اے تفتیش دے پچھے گل کلیر ہوئی ہے جنہا نوہا سی پیش کار رہے ہیں کوڑ چھا رمانٹ لے رہے ہیں باکھی جنہا نے پیش کار رہے ہیں جہاں بریف کیتا ہے گرپیت گوپی ہے اسے پہلا دو مقدمی دارجیسٹر ہیں ایک کریمینال ٹائپ دا رہا ہے گا ایپ ایویارہ لاؤز نے باکھی جنہا ہے گا وہ بی ایسی بیریفی کر دے گا باکھی دو بن دیاتے ہیں باکھی بیریفی کر دے گا چیک کر دے گا سر کہتے کر دیاتے ہیں کی چلینہا دا پچھے لڑائی چکڑا کی سے کیوں لکسان کی اوپن کیانا چھی؟ یہ پتہ لگیا بھی کوئی اتھوں تے ہی بیب ڈیجائنر ہے گا یہاں کزن کوئی اپنا سکھویر سوکھی دا بیب ڈیجائنر دا کام کر دا ہاں کزن ہے انہاں نال کوئی انہاں دی رنجز چل دی پیسی اس بیشتے ہیں انہاں اٹیک کرونا چھی جس اینہاں اوڈی سپورداری لہی سی سوڈی کنے پہلے ایسی سر رو دیکھو؟ ہاں جی؟ اس بندیاں نے جڑا بندیاں بیشتے ہیں کنے پہلے ایسی ہو دی؟ دو لکھر پی دی کال کلیر روڈے بھی دو لکھر پی آئی نہاں جڑا ہے گا وہ اس کام دے لی بھی بھی بیڈیو بنا کے انہاں نو پیجنی سی دو لکھر پی آئی نہاں جیدے چو چالی ہزار بیا ایک بندیاں پیوی کیتا گیایا پچی ہزار پی رکی آلے نو دینا سی دلجیر سنگھ پتر بلویندر سنگھ پینڈ پتڑ کھڑ دا ایدہ کزہ نہیں لگ دا ہے اینا دی کوئی آبس ہی رنجیس چال رہی سی جس کر کے انہاں انہاں مرانا نو مکی مدہ نقصان پچان لو انہاں منی بے کیتی سی پتھانکورٹ میں گات دنوں ہوئی چوری کی گھٹنا کے بعد پولیس زوارہ چوروں کو پکڑنے کے لیے چھاپے ماری شروع کر دی گئی تھی جس کے بعد پتھانکورٹ پولیس نے چوبیس گھنٹوں کے اندر ایک چور کو کابو کر لیا گیا ہے پولیس زوارہ کابو کیے گئے چور کے پاس دس تولے سونا اور بیس ازار روپے کی نقدی بھی برامت کی گئی ہے اس سمند میں جانکاری دے تو ایتھانا انچارجین افدیب شرما نے بتایا کہ چوری کو انجام دینے والے ویکتی کی پہچان گپت رکھی گئی ہے کیونکہ وہ نہ بالک ہے لیکن اسے گرفتار کر اسے چوری کا سمان برامت کر لیا گیا ہے فیلحال چور سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے جس سے اور بھی کھلا سے ہونے کی سمبھاونا ہے پتھانکورٹ سے حلچل کے لیے جتن شرما کی ریپورٹ نیتین کمار نے سا نو کمپلینٹ کی تھی سی جدہ چھے وہ کر دے سارے کہ سگن تے گئے سی تے سگن تے جو واپس آئے دو تین کے انتھے بات دینے تے انہا دے کار تنجھنا بھی سونا سی گا پلس کیش وہ چوری ہو گیا سی کمپلینٹ ریسیو کرن تے تے مانیو گے سس پی سر ڈی ایس پی سر تی گائیڈ لائنس تے اسی انسٹینٹلی اس کے اس تے اتتر تیش اپنی ودا کے ساری دو تین ٹیمہ بڑھائیاں جتھے کی وکھرے وکھرے سیس ٹیوی کیمبراز چیک کی تے لوکیشنز چیک کی تی ہیں جنہیں سنشکی لاغ دے سکے تے لیس دن ٹونٹی فور آورز تے بیچ اچوری ہے جڑی ریکاور ہوئی ہے جنہیں جویلری سی وہ ساری جویلری ریکاور کیتی گئی ہے پلس جڑا کیوزڈ ہے وہ یہ سی ریسٹ کر رہا ایک کے کیوزڈ ہے جی ادج تے ساری پلاننگ بھی ہو دی ہی ہے وہ ساری کسٹری جی جنڈیالا گروہ میں لوٹ پاٹ کی وارداتیں رکھنے کا نام نہیں لے رہے ہیں گتراتری گاؤں دھارڑ کے سرکاری سکول میں چورو دوارا لوہے کے دروازے کے تالے توڑ کر اندر پڑے دو کمپیوٹر LCD سپیکر اور انیا سمان چھوڑی کر لیا اس سمان میں انشانکاری دیتے ہوئے سکول کے ہیڈ ٹیچر اور گاؤں کے گنمانے لوگوں نے میڈیا کو بتایا کہ یہاں پر میڈل سکول ایک اٹھا ہے جس میں پچھلے دو سالوں میں لگ بھگ پندرہ بار چوری ہو چکی ہے جس میں چور سکول کا پانی والی موٹر پانی والی ٹینکی نل سلینڈر میڈے میل کا راشن اتیادی چوری کر لے گئے ہیں اس لیے انہوں نے سرکار سو مانگ کی ہے اس لیے انہوں نے سرکار سے مانگ کی ہے کہ سکول کی سرکشہ کے لیے ایک چونکی دار دیا جائے سماند جنڈیالا گروہ پولیس کو سوچت کر دیا گیا ہے جنڈیالا گروہ سے حل چل کے لیے اشونی شرما کی ریپورٹ راتی ہی مطلب ہے تھی کنسٹرکشن دا کامسی گا چالو کرنا تھی ریدل بھون آئیا تھی جدو آنکے ویکھیا تھی ہاڑی کمپیوٹر لیب دے بھویاں نو بہر بوریتران آلنان سب بڑا نال جندرے پاڑ کے تھی دو کمپیوٹر ایک ایل سیڈی تھی سپیکر تھی ہوور سپورٹس دا سمان میڈے میل دا ساؤتہ یہی مانگ کر دیا گیا ہے کہ ہر سکول نو چونکی دار جرور چاہی دا ایک ایدنا جیدی چوریاں تھی بہت ہندی ہیں پہلے میں پندرہ چوریاں پہلے میں آئی ہیں کوئی ایتھے پکھانی شاڑ دے چیزرانی شاڑ دے سلنڈر ہوئے راتی میں جیڑا راتی لائفٹاو لے گیا کمپیوٹر لے گیا ایل سیڈی لے گیا سنگرور کے لہرہ گاگا کے سنجے آرٹس کی دکان میں بیتی رہا چارل لٹیرو نے ہتھیاروں کی نوک پر لوٹ کی گھٹنا کو انجام دیا ہے وہیں یہ گھٹنا سی سی ٹی وی میں قید ہو گئی ہے سمندھی دکاندار پاون کمار نے بتایا کہ وہ رات دس بجے کے قریب اپنی دکان میں کام کر رہا تھا کہ چار لوگ روڈ اور پسٹول کی نوک پر ان سے ایک لاکھ روپائے لوٹ کر فرار ہو گئے ہیں یہ گھٹنا پڑو اس کے سی سی ٹی وی میں قید ہو گئی ہے دکاندار نے بتایا ایک لاکھ روپائے ان کے پتا کے علاج کے لیے دکان میں رکھے ہوئے تھے جس سے لوٹے رے لوٹ کر لے گئے ہیں وہیں موقع پر پہنچے تھانا مکھی جتندر پال سنگ نے بتایا کہ بیتی رات سنجے آرڈ کی دکان پر لوٹ ہوئے اس کے لیے وہ پورے شہر کے سی سی ٹی وی کیمرے کھنگال رہے ہیں اور جلدی آر اوپیوں کو پکڑ کر بنتی کاروائی کی جائے گی سنگرور سے حلچر کے لیے جسویر مان کی ریپورٹ میرا نام پابنوانسلہ سنجے آرڈس اپنی دکان دا نام ہے اپنا ٹروفی تا ایڈورٹائزمینٹ دا کم ہے گا تے میں رات نو ڈیلی ترہا ابدا دکان تے بیٹھیا کم کر رہا سی تے داسو فائز دی گال سی تے چار منڈے اندر آئے تے نال میرا دوست بیٹھیا سی چار منڈے اندر آئے تے ساں نو پی چھو فڑ کے کہن دے کہ روڑ ہونا دے ہاتھ سی کافی ہے چار منڈے اندر آئے تے بیٹھیا سی کہ جو سوڑ لے ہوئے گا کڑ دو کہ جو سی نہیں کڑ دیتا سی فیر کہ روڑ نے کہ ساڑ لے ہوئے گا کہ ابدا کڑ دو جڑا کچھ آئے گا نہیں کہن دے اسی ابدا سوڑ مار کے باگ جانگے ساڑ سوڑ نہ کوئی مطلب نہیں جو کچھ آئے گا تے میں ابدا جاک سامد دے ہوئے کہ ابدا پیسے ابدا کیا کہ کچھ آئے گا تے چیک کر لو پیسے رکھے ہوئے سی تے ہو پیسے انہوں نے ابدا گلے چو پیسے چکے تے نالدی نال میرا موائل چکیا تے ابدا پچھ لے تے موائل جاندے جاندے میرا جو سانو داس پندرہ منٹ آباد بینک دے مروڈ دیکیا ہوئے ہمیلے کیمرے چاہیے کیمرے نے بچھو چار جنے دکھان لگ رہے ہیں کہ پہلا رامنا لان لگ رہے ہیں تے باچو ایک کدام پچھ دے ہو جا رہے ہیں انہوں نے بہت زیادہ ہیوی رہ سی کے انہوں نے پاسے ایک نیر باٹ ایک کلکھا بیا سی کیونکہ میں نو عجیب پتہ لگیا کہ میرے پتہ جنو ہاتھ دی کوئی سمسیہ داکٹرین داستی آج دی ایم سی جا پڑیالے سی انہوں لے کے جاندے دکھان باستے اے پیسے ادھے لی علاج لی رکھے سی شہر جہے باردہ تا بہت مندبہ گیاں نے شہر جہے موٹر شکل چوئی ہوئے ہر وہ جہے بھیک ہوئے جا رہے تیسی پولٹس پرشاستانتوں پنجاب سرکارتوں میں مانگ کر دیا بینہ نکیل پائی جا رہے ہر وہ لوگ کا نقصان ہوئے ہے انہوں نے ایسی انساف میں مانگ کر دیا کہ جو بنتینے ٹریز کر کے ساٹھ ادھے نقصان ہوئے ہے اوڈی پر پاہی کتی جا رہے لوگ کا نو سیفٹی دی مانڈی دن آڑ لگ دی ہے جتے پکھڑیاں دکھایاں سنجے آٹ گیلری یہ رات لیٹ نائٹ کیونکہ یہ رات لیٹ نائٹ لیٹ نائٹ تک ایک اندھی چالتا ہے کیونکہ ہر دوڑے بیارتاں تکریبوں اٹھ ساتھ اٹھ نووے تک باندھ ہو جانتا ہے انہوں نے لیٹ تک ہونتا ہے کامکار اور انہوں نے دس نمتا بکہ بھی چاروے اکتی آئے انہوں نے دوڑے ہائے گئے کچھ پیسے بگرہ کھوکے لے گئے راشو اور پنجاب کانونی سیوہ آثورٹی کے دشان اردیشوں کے تحت زلا سیشن جج جلندر اپندر جیت چاہل کیا گوائی میں زلا کچہری جلندر پلور اور نکودر میں راشوے لوگ عدالت لگائی گئے اس دوران سیویل جج کم سچپ زلا کانونی سیوہ آثورٹی جلندر گگندیب کور نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ لوگ عدالت لگانے کا مکھیوں دیشے لوگوں کو جل سے جلد انصاف دلانا ہے اس موقع پر جلندر میں کل پچھے س نکودر میں کل تین اور پلور میں دو بنچ لگائے گئے ہیں جن میں ستائیس ہزار سے ادھیک کیسوں کی سنوائی کی گئے جس میں گھریلو ویواد زمینی ویواد ویواہت ویواد اور بینکنگ اور بجلی ماملوں سماندھی انہے کیسوں کا نپٹارہ کیا گیا جلندر سے پانکج شرما کی ریپورٹ اس لوگ عدالت دے بیچ اسی اٹھائی ہزار تو اوپر کیسیز ٹیک اپ کیتے نے تسانو امید ہے کہ اسی ستارہ تو اٹھارہ ہزار تک کیسیز جڑے نے ڈسپوز آف کرتا ہمیے آج کٹی 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 کیسیز ٹیک اپ کیتے گے نا سپیشلی چلانز دے بھی ہاں جی ہاں جی ٹریفک چلانز دے بھی جڑے کیسیز اڈے کو لے آئے کوٹس دے دے بیچ وہ اسی ڈسپوز آف کرانگے آج اور یہ تو بینہ سیول کیسیز ہر کٹیگری دے وان تھٹی ایٹھ والے میٹریمونیل کیسیز جڑے ہگے نے اور کریمینل جڑے کمپاؤنڈیبل کیسیز نے اسی انہ دا آج ڈسپوزل کرانگے نکودر میں ویدھائیک اندرجیت کورمان کی اگوائی میں پنجاب کو نشا مکت بنانے کے لیے موٹر سائیکل ریلی کا یوجن کیا گیا اس موقع پر ویدھائیک اندرجیت کورمان خود موٹر سائیکل پر سوار ہو کر اس ریلی میں شامل ہوئی انہوں نے کہا کہ وہ چاہتی ہیں کہ پنجاب کو نشا مکت بنانے کے لیے ہر ایک ویقتی ان کا ساتھ دے تاکہ اس نشے کے کوڈ سے پنجاب کو مکت کیا جا سکے جلندر سے پنکت شرما کی ریپورٹ فرینڈز آن رائیڈ انہوں نے مینو پروچ کیتی سی کہ ایسی تھوڑے ایریے دیوچ آنا چونے آتے پھر میں اے سارے حلکے دا پلین بنایا کہ ایک موقع بیا اور ایک ضرورت بیا سبے دی ایسوال کہ اویرنیس دے لئی اپنے نوجواننو ناڑ لیا کہ کیونکہ انہ دے را ہی گیا ہویا میسج جڑا وہ ایفیکٹیو جاڑا ہوندہ جدو نوجوان آب تور دیا جیس کام بازتے وہ فر جیادہ ایفیکٹیویا اس کر کے ڈراغ اویرنیس ریلی دا جڑا جو جن کیتا جی میسج میرا سارے نو ناڑ میرے نوجوان بچیا نو ویرانو سب نو پورے حلکے نو نی پورے پنجاب آسدے اے میسجیاں کہ ہون اے سمائے آ کہ اسی سارے کرو کری پنڈو پنچیتا نگر کونسل جو بھی ہر ایک انسان جڑا وہ پنجاب نو ڈراغ فری کرنے اپنی پارٹی سپیشن جڑیا سرگرم پورے نو پورے آپری پورے سپیشن پورے سپیشن دنوں دموریا پورے 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 ان سے واردات میں استعمال کیا گیا چاکو برا مت کر لیا گیا اس سمن میں جانکاری دیتے ہو ڈی سی پی جسکران جیت سنگ تیجا نے بتایا کہ 9 فروری کو رات 10.5 بھجے کے قریب پرہ شکلہ اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ جلندر ریالو سٹیشن سے پٹیل چونگ پیدل 300 روپے نکال لیے تو پرہ نے لٹیروں کے موہ پر تھپڑ جڑ دیا جس کے بعد لٹیروں نے پرہ پیٹ پر چاکو مار کر اس کا قتل کر دیا جس پر کاروائی کرتے پولیس نے آروپیوں کو گرفتار کر لیا اور ماملہ درج کر آگے کی کاروائی کی جا رہی ہے جلندر پنکت شرمہ کی ریپورٹ پیسے کھون دی یا موائل کھون دی منشا دی آر انہ دی بچوں جلہ انہ تے حملہ کی تا سی جلہ بچوں جلہ جلہ سکفل وغیرہ ہوئی بٹو دی بچے انہ نے اس وقت دو تی ہتھیار چاک دی وار کی تی سی جلہ دی ایک بچوں پروازی دی 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 تا سی ایک تن دو انڈرسیکشن تن دو مکرمہ دو نمبر تین دے مکرمہ نمبر نو درچ کر لیا سی تے اوہ دی ساڈی جلی ٹیم ای سی پی انویسٹیگیشن ای دی سی پی نورت دمان این نا دی جلی تیم ایک تیم نشیلی ہاتھ دی جی اسی تین پروسی جی تین چو آئی سی انہ نے پی سی روٹن دی منشان آر اسی جی دی 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 چاکو لگیا جن مرد ہوئی سی ساڈ گلائن مرد جی تین نمبر ویزن تی دی دی سی ریس کر لیا دو پٹ کرنے والے گروہ کے تین سی دی سی کابو کرنے میں سفل تا حاصل کی سمن میں جان کاری دی دی تے ہوئے ایس پی ڈی گاندھی نے بتایا کہ پولیس سکھدیو سنگھ نامک ویقی شکایت کے آدھار پر کاریوائی کرتے ہوئے گروہ سنگھ نامک یوک کو کابو کر اس کے پاس دو پسطول بارہ بور اور تین زندہ رون برامت کیے تھے اس کے علاوہ دو موٹر سائیکل اور تین جان لے ہتھیار بھی برامت کیے گئے ہیں اس کے علاوہ اس معاملے میں چار اور لوگوں کو نام جد بھی کیا گیا ہے پھل حال سب گئے پانج ان پی ساتے بندے دو موٹ سائیک لانگ تے انا تو انا دی گڑی سنیچ کر لئی اس سمند بیچ FIR دیالپور ریشتر کرن تو باد انیویسٹیگیشن سٹارٹ کیتی گئی دیورنگ انیویسٹیگیشن ڈی ایس پی پھول تے ایس ایس او دیالپور دی ٹیم نیویسٹیگیشن بڑی میند کر دے ہوئے سارے ایوڈینسٹیگیشن لنک کر دے ہوئے سات دو شی ایڈنٹیفائی کر لئے تے جنا تو تین دو شی جیڑے نے اوکل فڑے گئی انہ تو دو دیسی کٹے بارابور تے ایک چوری دی موٹ سائیکل جیڑی انہ نے واردادی ویچ یوز کتی سی تے شارپ ویپن بھی ریکوور ہوئی جلندر میں مشین ایکسپو دو ہزار تائیس کا یوجن نئی دانا منڈی جلندر میں کیا گیا جس کے دوسرے دن دینک ساویرہ کے موکے سمپادک شیتل ویج نے بطور موکے دی شرکت کر اس پردرشنی کا جائز آلیا یہ پردرشنی ڈیریکٹر چراند سنگھ یا دیکشتا میں لگائی جا رہی ہے اس ایکسپو میں انڈسٹری کے ساتھ جوڑے کاروباریوں نے بھاگ لیا اس موکے پر کلوانت سنگھ امان دیپ سنگھ عدیو پتی نریندر سگو جندر سنگ بسین نیتن کپور سہیت کئی ادیو پتی و کاروباری شامل ہو چل اندر سے حل چل کے لیے کیامرمین سودیش بھگت کی ریپورٹ موسیقی 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 مشین ایکس اگریبیشن جدہ تابعی پانیما ایڈیشن ہے لگا یہ اگریبیشن تا فیدا ایرین کی جو سی مشینری باہر جا کے دیکھ دیا بارلے کانٹریز جاندیس ڈیldی ہاں مومبے جا کے دیکھ دیا وہ ساری مشینری نوی ٹکلولوجی تی یہ دسپلی کتی اندر سانوساری ٹیکنالوجی اور انفرمیشن مل جاتی ہے سار تسید سا پنجوا ایڈیشن ہے پنجوا ایڈیشن دے باقی ایڈیشن ہے کی فرق آیا ہون تک ایسا پچھلے سال نالو ڈبل ایسے بیچ دو سال تک کرونا دے نکل گئے پر ایسا سال جڑی ہے اپنگیشن بہت ہوئی ہے مشینری بہت ساری نوی آئی ہے اور میکن انڈیا مشینری بہت آئی ہے پہلنا باہر لے سٹال جادہ ہوندے سے ہے کہ انڈیا سٹال جادہ ہے مشینری جڑی بیکن انڈیا ہے گیا ہے اوہے سانو دو دن فائدہ ہوتا ہے اتنا کاسٹ وائز ہستی ہے دوسرا رپیئر اتھے پہ لوکل ہو جاندی ہے بارو سانو بیٹ نہیں کرنا بندہ کہ بارو کوئی انجینئر آگا جب کھراپی ہو جاندی ہے یہ ایگزیبیشن انڈسٹری دے لگی تو بہت بینیفیشل ہے بیسیکلی جنی بھی ٹیکنالوجی نوی ٹیکنالوجی انٹروڈیوز ہوندی ہے وہ اپنا سانو اتھے دیکھنو مل جاندی ہے ساڑھے ساڑھا اپنی نولیج بینک کافی باتا ہے پھر اے دے تو جنہیں بھی کمپنیز اتھے پارٹیسپیٹ کر دی ہیں انہوں دے نال انٹریکشن انہوں دے نال انڈسٹری دا اپس دے وچے ایک لنک جڑ جانتا ہے اس کر کے ایڈیز ایڈی بیری بینیفیشل ہاں مل جانتا ہے اس سے مل جانتا ہے اس کی ایڈی بیشن سینٹر اتھے ہوے گا تو کیا جگہ پہلے لکھلے اسی تندھες ہی ملسہ ابانوارین تھے کیا جگہ پہلے میں ملسہ ابانوار ہی سب آنیا پہلے میں ان ہی ملسہ ابانوار میں نے کہا جگہ پہلے میں رکھلے میں اور بیترین رکھلے میں گرے میں آنیا خمک کرنا ہے دیکھن واسطی تو ایزلی پہنچ سیکنڈ کیونکہ یہ جگہ جڑی ہے یہ شہر دے بیچ چھے منڈی دے بیچ چھے ایتھے تھوڑا جہاں شہر تو بارو آندہ ہو دا پہنچنے مشکل ہے کیونکہ چھوڑا جہاں بہت زیادہ اندر ہے ڈیپ ہے یہ سانو امید ہے ایسا جہاں نتین نے گل کیتی ہے ساکو صاحب نے گل کیتی بھی ایگزیویشن سینٹر پنجاب کے پرسیدھ لوگ گائیک سربجیت سنگھ چیما نابا شیطر کے ویدائی گردیو سنگھ دیوماان کے کاریالے میں پہنچے جہاں پر انہوں نے ویدائیگ دیوماان کو ویدائیگ بننے پر بدائی دی اس دوران انہوں نے کہا پنجابی گائیکوں کو گن کلچر کے گانوں سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ نوجوان پیڑی کو ریک آگس کی طرح ہے اور جو اس پر چھاپ چھوڑ دیں گے وہ اسی طرح ڈھل جائیں گے سربجیت چیما نے کہا کہ پنجاب کے مکہ منتری بھگوان تھمان کے ساتھ انہوں نے کافی سمیں کتھے کام کیا اور انہیں امید ہے کہ پنجاب کو ترقی پر لائے جائے گا وہی ویدائی گردیو سنگھ دیو مان نے کہا کہ آج بڑی خوشی کا دن ہے جو ان کے بڑے بھائی اور پنجاب کے پر صد لوگ گائیک سربجیت سنگھ چیما ان کے کاریالے میں پہنچے اور ان کے اور ان کا ویہ بھاویہ سواگت کرتے ہیں نابہ سے حلچل کے لیے رہول خورانہ کی ریپورٹ دیو مان صاحب جنا نصادہ میرا بہت پرانہ رشتہ اور جدو خبر ملی ریزالٹ آیا تے بڑی خوشی ہوئی میں اس تیم کنیڈا سی سریدے بچ تے کوبر دا ٹائم سی انہا کلیر سما نہیں سکا تے او دو اون دا تہیم ہینے موقع نہیں ملیا تے ہون میں نو آئے نو تھوڑے دینے ہوئے تے اے میرا سپنا سی کہ جتے تھوڑا پیار یا تھوڑی محبت ہے جس انسان دینا تے جدو اس انسان دی چوڑی دے بچ پرماتمہ خوشیاں پہنڈا کامیابنیاں پہنڈا چڑھ دی کرا دا پرتیک متھے دے اوپر آکے ٹکڑا تے بہت خوشی ہون دیا اسی طرح میں نو بھی بہت خوشی ہوئی کہ مان صاحب جتے نے نبا تو تے میں مان صاحب نو جتے بہت بہت پتا ہی دنا انہا نو انہا دے پروار نو تے نال دی نال نبا نواسیاں نبا علاقہ نواسیاں جنا نے اپنا تانمان لا کے دلوں اینی زیادہ سپورٹ کی تھی ساچ دا ساچ چوٹ دا چوٹ کر کے دکھایا بابا بلے شاہ کہیں دے اجدہ دین مبارک چڑیا رانجا ساٹے ویڈے وڈے وڈے ہاتھ خونڈی مو دے کمبر چڑیا چاکاں والی شکل بنائی آبونی سیور آڑ دےونی وڈائی میں بار پیا رانجن مائی آج مبارک دین آیا جی میرے بہت ہی پرانے میں ترساٹے بڑے پرا سرب جی چیما صاحب جنان تسی سارے جان دے رنگلا پنجاب رانجا بہت لوگ سپر ٹوپر ہٹ ہے سارے گیت انہوں دے بہت کمال دے آج نابا جی ایم ایل ای آفس دے ویڈے وشیشتہ عورتے میں نو مبارک بات دین واسدے پہنچے آ جی میں انہوں دا دل دی گرہیاں تو انہوں جی آئیں کہنے انہوں دا تانواد کار دا اور پرماتما کرپا کرے اور ہمیشہ چاڑ دی کلا چرین پنجاب دی گل کرن پنجابی دی گل کرنے جی میں دونوں دا سبا اسے ترکے نار آن دے سمیتا کو پنجابیاں دی چھوڑی دے بچ جڑے خوبصورت گیت جلندر میں گت راتری دو کاروں میں ہوئی معمولی سی ٹکر کے بعد بھاری ہنگامہ ہو گیا اس بارے میں زیادہ جانگاری دے تو اتھانا پروباری انہل کمار نے بتایا کہ اکتب ماملہ کل دیر رات کا ہے جہاں دو گاڑیاں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں جس کے بعد جس میں ورنہ گاڑی کے شیشے کو پوری طرح سے توڑ دیا جاتا ہے فیلحال دونوں پریواروں کو بلایا گیا جس کے بعد بیٹھ کر ماملے کو سلجھانے کی کوشش کی جائے گی انہوں نے بتایا کہ یہ ساری گھٹنا سی سی ٹی وی میں قید ہو چکی ہے جلندر سے پانکت شرما کی ریپورٹ اس رات گیرہ کوئی ایک ہویا سکا فون آیا سکا ایک پارٹی دل دی دو آئی ہوئی سکی میرے انہوں نے کیتی سی اپنی لڑکی دی تے جدو واپس جا رہے سکے انہوں دا کسی رپٹرول پم تو انہوں نے تیل کو آیا سی انہوں نے اکورڑک تو انہوں نے شاہد ایک ہور گھٹی سی ورنہ تے اس گھٹی دے نمبر سے پی بی جیرو نائن اے سی ون ٹرپل نائن اے ورنہ دے جلال چالک ہونڈ پتہ لگا میں دل جی سنگ سکا سانف دیال سنگ اے ہگایا اپنے سلطان پرولو دی اور سائیڈ دے آگیا ہے تے انہوں نے انہوں نے جدو تھوڑی گھٹی کھا گی میرے کال تے تسل ہوئی تھے مالی تھے انہیں گھٹی رکھنڈی گا لگیتی تے انہوں نے اتھے نہیں بریک لگائی اگگے آکے تے جلے پامپا بی ایسر کھونڈے کھول تے رکھی گھٹی تے انہوں نے پندی ساری ہو بندہ بھی آیا سی میرے کو جلے دوسری جل دیالی پارٹی سی تے اوڈا نا آجے آجے سوری وہ کہندہ کہ یہ پندی سٹھے آگیا ہے میرے بچے دے کہ انہوں نے حملہ کیتا ہے حملہ کیتا تو اس تو بعد پھر اے بھی انہوں نے جدو لڑا لڑا پایا انہوں نے لڑا لڑا پایا تے اے جلے دوڑ گے ہوتھوں بندے لڑیاں اب برنا گڑیاں لڑا انہوں نے اگرسیب سے گئے ہوئی انہوں نے ایک گڑی پی جان لگا سی جان لگا سی انہوں نے اپنی گڑی انہوں کو دو گڑیاں سکی ہیں ایک ٹی اگو سکی اور ایک کے نا کو آئی ٹن سکی ہیں انہوں نے اگے لگا کے روک کر نکوشی کیتے ہیں انہوں بھی ہانجلا بندہ ساڑے انہوں نے سٹھالتا ماریاں سکی ہیں تے دن یہ بندے اتھو سلپوں کے فرار ہو گئے انہوں نے اگرسین جڑی یا گھڑی تے بھی میں دیکھا شیشے بگرہ پندے سی ہوتے ہیں امریت سر میں راجے سرکار دوارہ سکھ دھرم کے مہان جنرل شام سنگھ اٹاری والا کا 117 شہیدی دیوست اٹاری سمادھی پر پوری شردھا اور ستکار کے ساتھ منایا گیا راجے ستاری شہیدی سمادھوں کے افسر پر پنجاب کے کیبینٹ منتری کلدیپ سنگھ ڈالی وال مخی مہمان جبکی اٹاری شیتر سے ویدھائک جسویندر سنگھ رام داس وشیش طور پر شامل ہوئے اس موقع پر اٹاری میں پورما منتری گلزار سنگھ رانی کے ہرپیٹ سنگھ سودان اس دیم ہرپیٹ سنگھ کرنال کلدیپ سنگھ سندھو کرنال ہرندر سنگھ اٹاری نے شہید شام سنگھ اٹاری والا کی تصویر پر شردھانشلی بھینٹ کی اس دوران شردھانشلی بھینٹ کرتے ہوئے کیبینٹ منتری دھالی وال نے اعلان کیا کہ مہان جنرل شام سنگھ اٹاری والا کے گاؤں اٹاری کو پنجاب کا پہلا سمارٹ کاؤں بنایا جائے گا انہوں نے اپنے اچھک فنڈ میں سے گاؤں کو 10 لاکھ روپے دینے کا اعلان بھی کیا انہوں نے کہا کہ شام سنگھ اٹاری والا سکھ دھرم کے مہان جنرل ہوئے جن کی شہادت آنے والی پیڑی کے لیے پر بھاویت رہے گی اس افسر پر دھالی وال دوارہ وہاں ستھیت سنگرالے میں شام سنگھ اٹاری والا کے پریوارک صدصیب کو بھی سمبانت کیا گیا ہے آمیت صاحب سے علچل کے لیے سنیل خوصلہ کی ریپورٹ برسی اور باپا جی شام سنگھ اٹاری والا تے اسی بس سرکار تو اے ہی چاندے کہ وہ ساڑھے نال چلن کیکنے ساڑھوں ہیلپ کرن بچھلے پندرہ سالاں تو ایک گیجٹیڈ ہولیڈے چال رہے ہیں ساڑھی اہی اپیل ہے کہ انہوں گیجٹیڈ ہولیڈے دیتا جائے انہوں پاس کتا جائے تے اور کی کندے ہے کہ انہوں ستے لیول فانکشن منیا جائے ہریک سال واگا is on the Pakistan side but yet everybody says واگا border واگا it is not the واگا border it is the اٹاری border and we must give due honour to such a you know martyrdom given by general sadaar shamsingh atari wala so my request to the government is that instead of us always pleading to give us some sort of you know help or you know make it into a state level affair which they very kindly do after us having you know requested many times my request to them is that it is i mean we should be proud of such martyrs i mean the honour martyrs like udham singh and the others in the shaheeds it's such a big shaheedi oh my god 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 موسیقی 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 پھر آکے چلی جانا اکوار ماں آ جاؤں پھر آکے چلی جانا اکوار ماں آ جاؤں پھر آکے چلی جانا اکوار ماں جاؤں پھر آکے چلی جانا ایک بار ماں آ جاؤ پھر آ کے چلی جانا ہمیں درش دکھا جاؤ ہمیں درش دکھا جاؤ دکھنا کے چلی جانا ہمیں درش دکھا جاؤ دکھنا کے چلی جانا ایک بار ماں آ جاؤ پھر آ کے چلی جانا دکھنا کے چلی جانا موسیقی 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 سنگرور میں برمہ کماری آشرم کیمبرج انٹرنیشنل سکول اگروال سبا سہدکائی سنکچنوں دوارہ یوجت سد بھاونا ریلی کو کیبینٹ منتری امانہ روڑا نے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا اس ریلی میں شامل ودھیارتیوں نے لوگوں کو سواستے ٹرافک سمسیاں نشوں کے ویروت اور سواستے کے پرتی جاگرک کیا کیبینٹ منتری امانہ روڑا نے میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم لوگوں نے جات پات اونچ نیچ کی بیڑیاں ڈال کر آپس میں ہی محول خراب کر رہے گئے دھرم کبھی بھی آپس میں دویش رکھنا نہیں سکھاتا سد بھاونا ریلی میں بچوں دوارہ دکھائے جا رہے مارگ پر بھی لوگوں کو چلنا چاہیے تاکہ سمسیاں ختم ہو سکیں یہ سد بھاونا ریلی مہاراجہ اگریسن چونگ سے شروع ہو کر سنام کے بازاروں سے ہوتی ہوئی بعد دو پہر مہاراجہ اگریسن چونگ پر ہی سماپت ہوئی سنگرور سے حل چل کے لیے جسویر مان کی ریپورٹ ڈو رکھن دلی شہر نو ٹریفک نو بہتر طریقے نا مینیج کر دلی اے سارے جڑے سوشل کاؤزز نے انہا دے لئی ایک بہت ہی وزیہ نویکلاو پر آلے جڑا او کیتا گیا جس دے وچہ کیمبری سکول دے بچے نے جڑے او پارٹسپیٹ کر رہے نے اور اے دن آڑک چنگا میسیج ہے جڑا اوہو شہر دے وچہ لاکے دے بچے نیجڑے آج میں سمجھ دے کہ ٹارچ بیرر نے سماج دے وچہ اور انہا دے دے مائنڈ دے اوپر جو ایمپرنٹ کار دی ہے وہ ہر کار دے وچہ کار تو پیرنٹس تھے پیرنٹس تو پھر سماج دے جو ٹریفل ہوندہ ہے سو میں سمجھ دے کہ بہت بہت نویکلاو پر آلے ہم سب آپس میں صد بھاو بنا کے رکھیں سنسار کو ہم چاہتے ہیں کہ صد بھاو میں رہیں ہم سب ہمیشہ کہتے ہیں کہ سنسار کا کلیان تب ہی ہو سکتے جب صد بھاونا ہوگی تو صد بھاونا کے اندر یہ صد بھاونا ریلی نکالی جا رہی ہے کہ سب دھرموں کا پتہ ایک ہے ہم سب ایک ہیں ایک پتہ ایکس کے ہم بارک ہیں وہ پتہ پرماتما ایک ہے god is one ہے اسی کے اپلکش میں صد بھاونا ریلی بھی نکالی جا رہی ہے ساتھ میں ہمارے کیمبری سکول کے بچے جو نشے پریابرن سوچتہ اور اسی طریقے سے روڈ سیفٹی کے نارے لگاتے ہوئے چلیں گے ہمارے ساتھ اور شہر کے ہمارے بہت سارے بھائیبین چل رہی ہیں امرت سر میں آخر کار نگم ہاؤس کی دو بیٹکوں میں تدکالین پارشدوں کی محنت رنگ لائی جس کے چلتے محلہ صدار کمیٹی کے ادھین کام کر رہے پینسٹ الیکٹریشنز پینسٹ ہیلپرز اور بیس سیور مینوں کو سوا چار مہینے کے بعد پھر سے ڈیوٹی پر بہال کر دیا گیا اس افسر پر امرت سر کے سبھی ویدھائیگ منپیت نیجر نگم کمیشنر سندی پریشی نے بیٹک کر سبھی محلہ صدار کمیٹی کے ادھین کام کر رہے الیکٹریشنز ہیلپرز اور سیور مینوں کو بہال کر دیا ہے اس سامنے میں ڈاکٹر نیجر نے کہا کہ 137 دن بعد 150 کرمچاری بہال کیے گئے ہیں امرت سر سے حلچل کے لیے سنیل خوصلہ کی ریپورٹ سکار جی پچھلے دن ہی ایک حکم دے رہی کوئی 150 کرمچاری سیکھے انہوں نے ٹرمینیٹ کرتے ہیں سرویسوں نہ دیا وہ جڑا ساڑا پچھلے ہاؤسی کا ساڑے جڑے ایمیلے سہبان نے ڈاکٹر سندو صاحب میڈم زیبن جوتک اور ڈاکٹر آجی گفتا جی اور ساڑے صاحب کا میر صاحب جڑا ہاؤسی پچھلے سب دیا مینتا سرکہ انہوں نے دبارہ سی لائنچ لیند ہے اور وہ دبارہ انہوں نے ملازمت دی گئی ہے اور یہ سب اس لیے پوسیبل ہویا ہے کیونکہ ریشی جی ساڑے سندیب ریشی ساڑے پمشنر نے اور بڑے فورڈ لوپنگ سوچانا دی پچھلے کچھو نیا کے بدو سوچ ہے اس کر کے پوسیبل ہویا ہے ایک سو پنجاب ملازمت دی گئی ہے اور وہ سارے نے خوش نہیں کیونکہ انہوں نے پسا لگا ہے کہ ملازمت کی چیز ہوں دی گئی ہے کی آج سارے یہ تھے ایمیلے سے بان ساڑے منتری صاحب آئے نے اور ساڑے سارے اندھی آج ریدے ویچ جیڑی ایک سو پنجاب ملازم پہلان ناوکریٹو ایک دفتری حکم نبھارک کیتے گئے سی آج انہوں نے اسی مر بحالی کی تھیا اور انہوں نے آجے تھے رین سٹیٹ کر کے انہوں نے آجے تھے مر جو آئین کرائیان انہوں نے کٹھیاں دیتیاں سمچے پچھلے نگرنے کے ماں اپنوادیاں اور نال دی نال اپنوادیاں ساڑے ستانک سرکارہ منتری ڈاکٹر میجر صاحب دا کہ جیڑا ہاں اس نے مطا پاس کیتا اور اس تو بعد منتری صاحب نے پروان کیتا اور یہ جڑا ڈیڑھ سو بندہ سی ہے سمچے مر بحالی ہوئی ہے ساڑے لی بڑے مان بکر دی گال ہے کہ جیڑا پچھلے نگرنے کے ماں اس نے یہ شروعات کیتی سی اور ابنت میں آل چل کی گتی ویڈیو پر ایک نظر پھر سے جلندر کے بلچن پارک میں تڑک سار اگیات ویکتیوں نے ایک ویکتی کا کیا قتل پولس چانچ میں جھٹی جلندر کمیشریٹ پولس نے دو نشا تسکروں کو کیا کابو ایک کلو سو گرام ہیروین ساہیت ایک کار کی برامت گراندر دیہات کی کرائیم برانچ ٹیم نے سکھا کالوانگیروں کے تین گرگوں کو کیا کابو ایک پسٹول 32 برڈ تین زندہ رونڈ اور دو داتر کی برامت اس کے ساتھ ہی اب تک کی گتی ویڈیاں سماپت ہوتی ہیں اور تازہ جانکاری کے لیے دیکھتے رہی ہے حل چل موسیقی